ہیلو گائیز ویلکم ٹو می چینل گولف لیبرز آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ سب کو حشام دید کہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں امریٹ سیر لائن کے ایکسٹرا بیگیج لاؤنس کے بارے میں کہ اگر آپ امریٹ سیر لائن کے دروس سفر کر رہے ہیں یا ٹریول کر رہے ہیں انڈیا پاکستان سے گولف کی طرف یا گولف سے انڈیا پاکستان کی طرف ٹریول کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور لوکیشن کی طرف یا کسی اور سٹی کی طرف ٹریول کر رہے ہیں تو بیگیج الاؤنس جو آپ کو ملتا ہے اگر آپ کا اس سے زیادہ ویٹ اگر آپ لے کر جانا چاہتے ہیں تو اس پر آپ کو کیا چارجز پڑھیں گے اور آپ کتنا ایکسٹرا بیگیج الاؤنس لے کر جا سکتے ہیں تو ایکسٹرا بیگیج الاؤنس جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کا اگر بیگیج جو آپ کو پچیس کے جی کا لاؤ تھا اور آپ تیس کے جی کا تکہ لے کر جا سکتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا آپ کو ویٹ زیادہ کیری کرنے کے لئے آپ کو مزید چارجز دینے پڑتے ہیں یا جو بھی آپ کا پیکج ہے اس کو آپ کو اپگریٹ کروانا پڑتا ہے تاکہ آپ زیادہ بیگیج لے کر جا سکیں تو سب سے پہلے ہم چیک بیگیج کے بارے میں کچھ معلومات لے لیتے ہیں کہ میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے امریٹ سیئر لائن پیکج لاؤنس 2021 جس میں میں نے ان کے بارے میں بتایا ہے تو اگر آپ نارملی کسی بھی گولف کنٹری سے یا کہیں سے یو ای وغیرہ سے ٹریول کر رہے ہیں تو اس میں سپیشل میں ٹونٹی کیجی اور سیور میں ٹونٹی فائف کیجی فلیکس میں ٹھرٹی کیجی اور فلیکس پلس میں ٹھرٹی فائف کیجی جو ایکانومی کلاس کے پیکجز ہیں آپ یہ یاد رکھیں کہ ایکانومی کلاس کا ایک پیکج نہیں ہوتا اس کے بھی امریٹ سیئر لائن والے چار پیکج دیتے ہیں اور اگر آپ نے بیگج زیادہ لے کر جانا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے پیکج ہی وہ والا جوز کریں جس میں بیگج زیادہ ہو کیونکہ بیگج ایکسٹرا بیگج الاؤنس کے ائرپورٹ میں آپ کو چارجز زیادہ بھی دینے پاڑ سکتے ہیں اور وہاں پر اگر اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بیگج ایکسٹرا لے کر جانا الاؤ ہی نہ ہو انہوں نے الاؤ نہ کیا ہو جو جہاز ہے اس میں تنی جگہ ہی نہ ہو تو وہ اکثر الاؤ ہی نہیں کرتے کہ ویڈ زیادہ آپ لے کر جائیں تو اس لیے پہلے پیکج ہی آپ اس طرح رکھیں کہ وہ آپ اسی میں شامل ہو جائیں تو اگر آپ یو ای سے انڈیا کی طرف ٹرائول کر رہے ہیں انڈیا سے یو ای کی طرف ٹرائول کر رہے ہیں تو اکانومی سپیشل میں آپ کو پچیس کیجی یعنی آپ کو منیم پچیس کیجی تک کا بیگج الاؤنس ملے گا کیونکہ ایمیریٹس ہیئر لائن کیونکہ دبائی میں یو ای کی ہے تو وہاں سے آپ کو تھوڑا سے پانچ کیجی کا جو الاؤنس ہے وہاں سے زیادہ مل جاتا ہے تو اس طرح اسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اگر آپ ٹرائول کر رہے ہیں ٹرٹی کیجی تک آپ کو اکانومی سیور میں مل جائے گا اور اس میں مزید نیچے بتایا گیا کہ پیس کنس اپٹ ٹرائیس کیجی اگر آپ افریقہ یا یو ایس یا یورپ کے درمیان ٹرائول کر رہے ہیں تو 32 کیجی بزنس کلاس اور 32 کیجی فاس کلاس میں آپ کو لاؤ ہوتا ہے تو یہ سارا یہاں پر دیا گیا ہے میں آپ کو اس کی لینک جو ہے دے دوں گا نیچے ڈسکپشن میں اور میرے دوسری ویڈیا وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے یہ تمام معلومات دی ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ نے ایکسٹرا بیگج ساتھ لے کر جانا ہے تو اس کے چارجز ہوتے ہیں میں ان چارجز کے بارے میں آپ سے تو یہ چارجز ویڈ کے حساب سے ہوتے ہیں پر گلو گرام کے حساب سے ہوتے ہیں اگر آپ میڈل ایس سے سعود ایشیا سعود ایشیا سے میڈل ایس یا انڈیا سے گلف کی کسی کنٹری میں یا پاکستان سے گلف کی کسی کنٹری میں جا رہے ہیں یا سعودی عرب سے انڈیا پاکستان جا رہے ہیں یو ایس سے جا رہے ہیں تو آپ کو پندرہ ڈالر یا گی وفٹین ڈالر آپ کو پر کلوگرام زیادہ دینے پڑیں گے اگر آپ کا ایکسٹرا بیگج ہے تو یہاں پر انہوں نے بتایا ہویا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہاں پر انلائن ہی بیگج آلاؤنس ایکسٹرا بیگج آلاؤنس خرید لیں کیونکہ یہاں پر 50 سے 60% ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے برسبت اگر آپ ائرپورٹ پر خریدیں گے تو وہاں پر آپ کو کسی قسم کا وہ ڈسکاؤنٹ نہیں دیں گے اور آپ کو اتنے ہی پیکج کے اندر جو ہے وہ اپنا جو سمان ہے وہ لے کر جانا پڑے گا تو اس طرح جو ہے فاریسٹ کی طرف جا رہے ہیں اگر آپ تو میڈل ایسٹ سے فاریسٹ کی طرف جا رہے ہیں یا فاریسٹ سے میڈل ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں تو 25 اس طرح یورپ سے گلف جا رہے ہیں یا گلف سے یورپ آ رہے ہیں تو 25 ڈالر اسی طرح یورپ سے اگر آپ افریقہ جا رہے ہیں افریقہ سے یورپ جا رہے ہیں تو 30 اور افریقہ سے اگر آپ فارس جا رہے ہیں یا فارس سے افریقہ جا رہے ہیں تو تھرٹی ڈالرز یہاں پر یہ سارا معلومات آپ کو دیکھئی ہے یورپ سے اگر آپ گلف کی طرف جا رہے ہیں تو پچیس ڈالر وغیرہ وغیرہ تو اس کا ایکسٹرا بیگیج الانس یعنی ایکسٹرا پرکیجی آپ کو پڑے گا نیچے ان ملکوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے یہ آگی کہ میڈل ایسٹ میں کون کون سے ملک شامل ہیں وہ بھی 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 اگر آپ ائرپورٹ سے ڈریکٹ جا کر خریدتے ہیں یعنی اگر آپ نے فلائٹ آگیا یا اگر آپ ہی کل ہے تو آپ پہلے ہی خرید کر رکھیں اس میں پھر آپ کو ڈسکاؤنٹ کی آفر یہاں پر دی گئی ہے اور یہ ڈسکاؤنٹ یہ بھی بتایا گیا کہ چار گھنٹے سے پہلے پہلے اگر آپ بک کروا لیتے ہیں ایکسٹرا بیگج لاؤن سپنا یا ایکسٹرا بیگج جو آپ لے کر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو 50 سے 60% ڈسکاؤنٹ بنے گا اور آپ 5 کلو گرام تک کے بلوکس میں ایکسٹرا بیگج خرید سکتے ہیں اور میکسیمم 50 کیجی یعنی 50 کلو گرام تک کا بیگج ایکسٹرا بیگج آپ خرید سکتے ہیں اور یہاں پہ اگزمپل دی گئی ہے کہ if you travel from London to India you would get 50% ڈسکاؤنٹ on the fee of an ایکسٹرا 5 کیجی and 60% ڈسکاؤنٹ for an ایکسٹرا 20 کیجی یعنی اگر آپ 5 کیجی کا بیگج بک کرتے ہیں ایکسٹرا تو آپ کو 50% تک کا ڈسکاؤنٹ ملے گا اور اگر آپ 20 کیجی تک آپ بک کرتے ہیں تو 60% تک کا ڈسکاؤنٹ ملے گا لیکن میرے خیال سے جو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایکانومی یا بزنس کا پیکج ہی وہ لیں جس میں بیگج زیادہ ہو اگر آپ نے زیادہ بیگج لے کر جانا ہے تو آپ فلیکس پلس جو پیکج ہے وہ لے لیں تو اس میں بھی آپ کو بچت ہو سکتی ہے آپ پرائزز کو کمپیر کر لیں کیونکہ جو ٹکٹ کی پرائزز ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں سیزن کی حساب سے اس کے علاوہ اگر آپ کو بیگج جو پیسز کو کنسپٹ میں ہے یا وہ پیسز میں ہے جس طرح چیکٹ بیگج میں اگر آپ امریکہ سے افریقہ کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں پر 23 کے جی کے دو پیس ایک پیس علا ہوتا ہے ایکانومی میں اور 32 کے جی کے دو پیس علا ہوتے ہیں بزنس میں تو یہاں پر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ٹکٹ میں کے آپ کا پیسز میں کنسپٹ ہے تو آپ کو پھر ایکسٹر بیگج علا ہوتا ہے اس طرح پیہ کرنا ہے اگر آپ افریقہ سے میڈل ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں تو دو سو ڈالر جو ہے آپ کو ایکسٹر بیگج علا ہوتا ہے آپ کو دینا پڑے گا پیسز میں ٹھیک ہے یہاں پر اوپر مزید معلومات دی گئی ہے اور اگر آپ امریکہ سے کسی بھی جگہ جا رہے ہیں یورپ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو سو ڈالر ایکسٹر بیگج یا ایکسٹر بیگج علا ہوتا ہے آپ کو پر پیسز دینا پڑے گا تو یہاں آپ اپنے ٹکٹ پر دیکھ لیں گے آپ کو پیسز کا کنسپٹ ہے تو آپ کو اس حساب سے یہاں پر آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی پیسز کا کنسپٹ زیادہ وہی پہ ہوتا ہے جہاں پر لانگ جرنی ہو زیادہ لانگ جرنیز ہوتی ہیں ان میں پیسز کا کنسپٹ ہوتا ہے امریکہ کے امریکہ سے میڈرئیز کے درمیان یا امریکہ سے جو ہے وہ افریقہ کے درمیان جو ہے وہاں پر زیادہ تر پیسز کا کنسپٹ لگتا ہے اس کے علاوہ چارجز فر آور سائز اور آور ویٹ پیسز یاگر آپ ایکسٹر بیگج علا اس نے نہیں کری دعویہ اور اگر آپ آور سائز یاگر یہ بڑا بیگ ہے دائمینشن سے زیادہ ہے آور ویٹ ہے تو اس پر کیا چارجز لگیں گے تو اگر آپ کے پیسز جو ہیں وہ دائمینشن سے زیادہ ہیں یہ بھی اس میں بھی پیسز کا کنسپٹ ہی ہے اگر آپ کا جو بیگج علا اس پیسز میں ہے آور ویٹ پر سیمٹی فائیو ڈالر آور سائز پر سیمٹی فائیو ڈالر اور آور ویٹ آور سائز دونوں پر وان پفٹی دالر آپ کو چارجز پر کرنے پڑیں گے اور یہاں پر بتایا گیا کہ اگر آپ نے ٹکٹ اکیس دسمبر دوزار بیس سے پہلے قریدا تھا امریکہ سے افریقہ کی درمیان یا میڈلیس سے امریکہ کی درمیان جنرنیز ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے ٹکٹ اکیس دسمبر سے پہلے پہلے قریدا تھا تو ان پر یہ چارجز اپلائیڈ ہوں گے اور اکیس دسمبر کے بعد جو ہے وہ وہ یہ اوپر والی نارمل چارجزی آور ویڈ سائز پہ اپلائے ہوں گے یہ تھا ایکسٹرا بیگج لاؤن جو لاؤن سیمیلیٹ سیئر لائن میں کیا ملتا ہے تو میں چیک بیگج لاؤن اس کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کتنا بیگج آپ کو فری میں جو آپ جو آپ کے ٹکٹ کے ساتھ ہوتا ہے اس میں آپ وہ کتنا بیگج لے کر جا سکتے ہیں تو وہاں پر میں اس مختلف پیکجز ہوتے ہیں اکانومی میں اور اگر آپ بزنس کلاس میں جائیں گے تو فورٹی کیجی اور فرس کلاس میں فورٹی کیجی تک آپ کو بیگج ملتا ہے اس کے علاوہ مختلف سکائے مائلز جو ہے وہ پوائنٹس ہوتے ہیں اگر آپ سکائے مائلز کے میمبر ہیں تو اس کے ساتھ اس میں وہ بھی آپ جو ہے وہ پیکجج لاؤنس کو اڈجیسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ اگر آپ ایکسٹر بیگج لاؤنس لے کر جانا چاہتے ہیں تو وہ یہ صرف ایڈلٹ اور چائلڈ جو بڑے بچے ہوتے ہیں ان پر جو ہے الاو ہے ایکسٹر بیگج لیکن انفینٹ کے لیے آلریڈی ٹین کیجی کا فری بیگج دیا گیا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ انفینٹ جو چھوٹا بچائے جو بہت وہاں پر آپ کو ایکسٹر بیگج اس پر لے کر جانا لاو نہیں ہوتا یہ دہا ایکسٹر بیگج لاؤنس میرے ایڈلٹ سیئر لائن کا تو ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں